پاکستان چلتا رہا آج جب آپ نے دوست بھی ختم کر دیئے پیسہ بھی ختم کر دیا محبے وطن اپنے پاکستانیوں کے جو اوورسیز میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری بیک بون ہیں جن کی وجہ سے ہماری معیشت چلتی ہے ان کے بارے میں جو خاجہ صف یا ان کے بی ایم ایل این کے گماشتوں نے جو گفتگو کی تھی وہ آپ نے دیکھ لی اس کے بعد کون اب آپ کو پیسے بیجے گا کون ان ڈاکوں کے لیے جو کہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے سرعام نہ صرف دیکھے گئے پکڑے گئے اور پوری دنیا نے ان کو دیکھا کہ یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ان کے پاس کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا میں جو آج ایک محبے وطن پاکستانی کی حیثیت سے آج پی ٹی آئی کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں میں محبے وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ان محبے وطن بھائیوں سے پوچھتا ہوں جن کے قبضہ قدرت میں پاکستان کے تمام وسائل مسائل بیوروکریسی الیکشن کمیشن ادارے اور عدلیہ کو جس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں میں ان محبے وطن بھائیوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں کیا ایک شخص کی دشمنی میں پاکستانیوں نے کیا قصور کیا ہے ان کو آپ معاشی تباہی کے دلدل میں تو دھکیل چکے ہیں اب اگر آپ نے ذرا سا بھی غلطی کی جو کہ آپ کرتے جا رہے ہیں ان غلطیوں کا خمیازہ عوام تو بھگتے گی ہی بھگتے گی آپ خود بھی بھگتیں گے اس لیے کہ نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہو چکی ہے میں دوبارہ دور آتا ہوں نیشنل سیکیورٹی اور قومی مفاد ہمارا آج وہ مجروع ہو چکا ہے تو جہاں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے آئین کی پا مالی کی تو آپ نے کہا یہ ملک کے مفاد میں ہے جہاں آپ نے بنیادی انسانی حقوق کی پا مالی کی تو آپ نے اپنے لوگوں کو مطمئن کیا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے جہاں آپ نے قانون توڑا تو آپ نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے جہاں آپ نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی تو آپ نے کہا یہ ملک کے مفاد میں ہے مگر آج میں سوال کرتا ہوں آج عوام نے ایک فیصلہ دے دیا آج پوری دنیا صرف صحافی نہیں دنیا کے صحافی نہیں پوری دنیا آج چیخ اٹھی ہے جو کچھ آج آپ نے پری پول ریگنگ کو سائٹ پہ رکھ دیں جو پوسٹ پول ریگنگ نہیں جو ڈکیتی میں جو لوگ ملوث ہیں اور ان کو آپ فیسلیٹیٹ کر کے ہمارے سروں پہ بٹھانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو خدا کے لیے یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی آج اٹ رسک ہو گئی ہے چونکہ آئین، قانون، انصاف، نظام، ادارے آپ کہتے ہیں کہ وہ ملکی مفادات کے سب تابع ہو جاتے ہیں میں اس وقت ایک محبے وطن پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا نیشنل سیکیورٹی آج آپ کی سیکیور ہو گئی ہے کیا قومی مفاد آج جس حالت کو پہنچا دیا گیا ہے کیا اس سے آگے جانے کے لیے ہم مزید ایڈونچرز اور میس ایڈونچرز کے متحمل ہو سکتے یقیناً نہیں ہو سکتے آج آپ کے پاس اگر ان چوروں کو میں آپ کو وان کر رہا ہوں اگر ان چوروں کو آپ نے مسلط کیا اور آپ نے ان کا جو عوام کا منڈیٹ ہے وہ ڈاکہ زنی اور چوری کے ذریعے لیگلائز زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یہاں پھر پر امن انقلاب کی بجائے خونی انقلاب آئے گا جس میں یہ سارے چور ڈاکو تو خسوخاشاک کی طرح بہ جائیں گے یہ تو لندن اور دبائی اور جزیروں میں چلے جائیں گے مگر اس کا نقصان نیشنل سیکیورٹی کو ہوگا اس کا نقصان ملک کو ہوگا اس لیے بہتر ہے آج اپنی پالیسیوں کو ریکنسیڈر کرو آج وقت ہے اس وقت کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر وقت بہت کم رہ گیا ہے آج سے دو سال پہلے آپ کو عمران خان نے کہہ دیا تھا ایک سال پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہو ملک چل سکتا ہے اس کے بغیر عمران خان کے بغیر تو مجھے بتائیں مجھے ساتھ ڈائل آگ کریں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں مگر وقت نے ثابت کیا کہ عوام کے فیصلے کو جب بلڈوز کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان جو اللہ تعالیٰ بھی میں آپ کو بتاؤں انفراتی گناہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے لیکن جب آپ اجتماعی گناہ کرتے ہیں تو قومیں بھی تباہ ہوتی ہیں ملک بھی تباہ ہوتے ہیں وہ شخصیات بھی تباہ ہوتی ہیں آج آپ اقتدار چند اشخاص کا کتنے دن رہے گا خواہ یہ ڈاکو دو سال رہ جائیں گے چھ مہینے رہ جائیں گے چار مہینے رہ جائیں گے اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سہولتکار یا وہ منصف جو سہولتکاری کر رہے ہیں یا یہ جو الیکشن کمیشن ان کو سہولتکاری کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کتنے دن آپ کا اقتدار رہے گا چھ مہینے سال دو سال لیکن اس اقتدار کے بدلے میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں جو تباہی آپ مچا رہے ہیں اس کا نقصان ہماری اگلی نسلیں بھی سہیں گی اس لیے بھی آج وقت ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں اب میں اگلا سوال کرتا ہوں وہ جو لیٹرین میں ٹوٹو سے لوٹو سے اور لیٹرین میں رکھے جانے والے لوٹو کی ماسٹرنی جو اپنے آپ کو آگے وزیر آلہ کا کینیڈیٹ بنانے جا رہی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو کہتی تھی کہ جو لوٹے ہیں وہ لیٹرین میں ہونے چاہیے تو کیا لیٹرین میں جا کر آج آپ نے ان لوٹوں کی صفائی کر دی ہے جن کو آپ آج گلے لگا رہی ہیں کیا ان لوٹوں کی اس وجہ سے آج آپ خود جس طرح کے بدروہ داغ آپ کے پاس پہلے تھے مزید ان میں اضافہ کر رہی ہیں اور سب کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ان سب کے پاس فارم فارٹی فائی موجود ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی سیٹیں جیتے ہیں سترہ سیٹوں کے ساتھ آپ نیشنل اسمبلی میں اکثریت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور فارٹی ون یا پچاس سیٹوں کے ساتھ آپ سبائی اسمبلی پنجاب میں آپ اکثریت کے دعویدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو لہٰذا جن لوٹوں کو آپ نے لیٹرین کی زینت سمجھتی تھی اور آج ان لوٹوں سے اپنا آپ موہ کو چھیٹیں مار رہی ہیں تو ہمیں آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کون سے والی لیٹرین کی بات کرتی ہیں آج والے کی یا ماضی والے کی اس لیے آج آپ اپنے کیے ہوئے وعد قوم سے کی ہوئی بات قوم سے ان کی ذرا درستگی کر لیں یا اپنے نظریات دوبارہ بدل لیں کہ لیٹرین میں ہونے والے لوٹے اور چھیٹیں مار مار رہی ہیں ان کے لوٹوں میں آج کیا فرق باقی رہ گیا ہے اور پھر آخری سوال اور آخری بات کل میرے اپوننٹ نے یہ کہا کہ جناب میں فارم فارٹی فائیو صحافیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ عوام کو آپ کی اصل بات پہنچانے کے لیے ہوئے عوام کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے عوام کے حقوق ہیں عوام کے حق میں اگر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے تو عوام کو آپ پوری پی ایم ایم سے یا اس ایم کی ایم سے یا بھی بس پارٹی کے لوگوں سے یا جس جس نے بھی ڈاکہ زنیوے شریع کے کار ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ فارم فارٹی فائیو لے آئیے آپ آکے بیٹھ جائیے پورے میڈیا کو دکھا دیجئے جس فارم فارٹی فائیو میں ٹیمپر نہ ہو ٹیمپرنگ نہ ہو جس میں آپ جیتے ہیں ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے خیرات میں دے دیں گے سیٹیں لیکن اگر آپ نہیں جیتے ہیں تو آج آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے میں ان سے سوال کرتا ہوں کوئی آپ کے ہاں ڈاکہ مارے یہاں تو پوری قوم کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے ان کے منڈیٹ میں ڈاکہ مارا گیا ہے میں انیویجول کی بات کرتا ہوں کوئی شخص آپ کا ڈاکہ زنی کرے آپ کے ہاں سے کوئی پراپرٹی یا کوئی پیسہ چھین کے لے جائے سامنے ڈاکو بیٹھا ہو اور آپ کو دعوت دے رہا ہو آئیں میرے سے گھنگو کریں کہ میں کی اس ڈاکے کے مال میں سے کتنا مال آپ کو میں واپس کروں یا اس ڈاکے کے پیسس کو جو میں یاشی کھانا کھا رہا ہوں آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں اور میرے سے گفتگو کریں میں یہ ان ڈاک ملک کی خاطر پھر سکات کہا جاتا ہے ملک کی خاطر آئیں جی ہمارے ساتھ بات کر لیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے ساتھ لائل ہیں تو صرف ایک کام کیجئے جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کر دے اس ملک کو ہم نے سوالنا ہے اس ملک کو قوم اور عوام نے سوالنا ہے اور انشاءاللہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے وہ آئین کے مطابق ہے وہ قانون کے مطابق ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت بھی بنائے گی اپنا حق بھی واپس لے گی اور انشاءاللہ تعالی ان عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے بھی میں استعداء کرتا ہوں کہ اب آخری امید آپ لوگ رہ گئے اگر آپ نے اس ڈاکہ زنی کو حلال قرار دینے کی کوشش کی تو پھر آپ کا بھی احتساب ہوگا اور وہ احتساب بہت کڑا ہوگا انشاءاللہ تین شکریہ سنی میں آرہا ہے کہ پچیس کے قریب کچھ لوٹے ہوئے ہیں جو پچیس کروڑ سے لے گے جدلہ کروڑ تک گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں لوٹے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک لوٹا وہ ہوتا ہے جو باتھروم میں مفت میں اویلیبل ہوتا ہے۔ ایک لوٹا وہ ہوتا ہے جو آج کل اور اس سے پہلے آپ نے دوہزار بائیس میں دیکھا تھا اور امران خان نے ایک بات کہی تھی کہ ان لوٹوں کو ووٹ نہ دینا۔ آج آپ نے دیکھ لیا سارے لوٹے باتھروم کی نظر ہو گئے ہیں آج بھی جو لوٹے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ پہ وہ لوٹے بنیں گے ان کی اگلی نسلیں مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی اور ظاہرے وہ پیسے لے کے ہی کر رہے ہیں اور یہ جو پاہ اینے بیالی سے دوہان سابر صاحب پی ایس سولہ میں ہمارے دوست ایک سو سولہ میں پی ایس ایک سو سولہ میں ربستان خان ہمارے جیتے ہیں فارم فارٹی فائیو کے مطابق ان کو ہرایا گیا دعوی خان ان اے ٹو فارٹی ٹو سے وہ جیتے ہیں ان کو بھی ہرایا گیا اکتیس ہزار کی جیتے ہیں اس طرح کے بہت سارے ہیں ٹو سیکسٹی ایٹ مزفرگڑ جام یونس صاحب جیتے ہیں ان کو ہرایا گیا ان اے ٹو وان نائن ہیدراباد سے جیتے ہیں ڈاکٹر مستنصر بلہ صاحب اور لیڈ ہے ان کی تنتالیس ہزار کی ان کو ہرایا گیا اور اس طرح کے ان کے امنے ٹھارہ دار مٹی شانگلا والے میں ہاں سید فرین صاحب نے سیکسی فور تاؤزن ووٹ لی ہے اور امیر مقاب نے پنتالیس ہزار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور وزیر اعلیٰ نہ بنے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بھائی الیکشن کمیشن اور وہ بھی ازاد کشمیر کا وہ ورنٹا ورس جاری کر رہا ہے اس سے پیچھے سمجھ لیں کہ پیچھے کون ہے بھائی ان کو کہو آپ ارحام سے بیٹھو وزیر اعلیٰ تو وہ بنے گا اور میرا حال ہے کہ وہ آپ کو معافی کر دے گا اس لیے آپ تصالی رکھو آپ غلط فہمی کا شکار ہے مجھے بتائیں دوہزار اٹھارہ میں کس پارٹی کے لوگوں کو ہم نے شامل کرایا تھا اس وقت جس وقت وہ جیت کے آگئے تھے آج امانتیں دیئے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ آپ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کو لوٹا بنا رہے ہیں کتنے لوگ تھے جن کے سمبل چینے گئے تھے آپ کیا بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن یا سبریم کورٹ نے کتنی پارٹیوں کے سمبل چینے ہیں آج این پی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے بیس ہزار بوٹ کے ساتھ بیس ہزار پہ جرمانے کے ساتھ اور پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے ووٹ صرف عمران خان کا ہے جو اس کی امانت میں خیانت کرے گا وہ زلیل رسوہ ہوگا اس کو پورے عوام پوری قوم پورے لوگ اس کو زلیل رسوہ کر دیں گے اور میں ایک بات واضح کر دوں آج قوم جاپ چکی ہے عمران خان نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے اور یہ وہ شعور ہے جو واپس جانے والا نہیں ہے آج بھی وقت ہے سیکھ جاؤ Thank you